ایشیا کپ اور ویڈکپ کے بعد ایک اور بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور انڈیا کے تمام اخبارات بڑے جو اخبارات ہیں چاہے وہ اینڈی ہو پی ٹی آئی ہو ٹائمز آف انڈیا ہو ٹائمز آف جو ہے وہ ہندوستان ٹائم ہو ٹائمز آف ہندوستان ہو دا ہندو ہو سارے جو اخبارات ہیں وہ ایک اسٹوری بریک کریں کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو گئی ہے اور چونکہ سری لنکا ایشیا کب کی ووسٹنگ چاہتا ہے اور تو پاکستان اس چیز کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے سری لنکا کے ساتھ وہAy nursery Matches نہیں کھل لیں وہ سب pretend کر رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا سے ایشیا کب کی وجہ سے نراز اور چونکہ پاکستان کو اس چیز کا پتا چل چکے کہ سری لنکا جو ہے وہ ایشیا کب کو ووسٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کا پاکستان جو ہے وہ سری لنکا چونکہ کمزور بوڑ ہے اور ایشیا کا پر متعلق جو ناکامی ہے اس کا سارا غصہ جو ہے وہ سری لنکا پر نکالنا چاہتا ہے تو میں آپ کو یہ چیز اس کی حقیقت کہہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچز جولائے میں کھیلے جانے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور سری لنکا بورڈز کے درمیان یہ معاملہ چل رہا تھا کہ پاکستان جو ہے پاکستان اور سری لنکا یا تو یہ ٹیسٹ میچز کو بعد میں کہیں پلان کالیں گے اور ان ٹیسٹ میچز کی جو ہے وہ جگہ ہم چونکہ ایشیا کا اب سر پہ ہے اور آگے ورڈ کپ بھی سر پہ ہے تو ہم جو ہے وہ اوڈی اے میچز اس کے بدلے کروا لیے اور اگر اس ٹیسٹ چیمپینشپ کو یا اس دو ٹیسٹ کو اگر آپ نے چینج نہیں کرنا ایکس چینج نہیں کرنا اوڈی اے اس کے ساتھ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹیسٹ میچز بھی کھیل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان اور سری لنکا کے دمیان جو ہے وہ تین سے پانچ جو ہے وہ اوڈی اے میچز بھی کھیل لیے جائیں جو کہ پاکستان اور سری لنکا کے لیے ایشیا کپ کے لیے بھی جو ہے وہ سازگار اور معامن ثابت ہوں گے اور ورڈ کپ کے لیے بھی جو ہے وہ سازگار اور معامن ثابت ہوں گے لیکن وہ سارا معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ رہ گیا پہلے باتیں بات چال رہی تھی پی سی بھی اور سری لنکا کے دمیان اور دونوں بورڈ اس چیز میں مصروف تھے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ روم نکل آئے کوئی جو ہے وہ ٹائم نکل آئے کہ پاکستان اور سری لنکا آپس میں او ڈی آئی سیریز بھی کھیلیں ٹیس کے ساتھ لیکن چونکہ جو ہے وہ ٹائم اتنا نہیں ہے پاکستان اور سری لنکا کے کوئی شیڈیول آپس میں میچ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ او ڈی آئی کی سیریز جو ہے اس کو ختم کرنا پڑا ہے اور اس بات کو یہیں پہ ختم کرنا پڑا ہے لیکن بی سی سی آئی کے جو میڈیا پرسن ہے اور یا پھر انڈیا کے جو اخبارات ہیں بڑے بڑے وہ اس چیز کو اس چیز کا نام دے رہے ہیں اس چیز کی طرح لوگوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کو انڈیا نے ہرا دیا ہے بی سی سی آئی نے جو ہے وہ پاکستان کو دھول چٹا دیا ہے ایشیا کا پاکستان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے ایشیا کا پاکستان سے چھین کر سری لنکا میں جا رہا ہے اور سری لنکا چونکہ پاکستان کسے کمزور بورڈ ہے اور بی سی سی آئی جو ہے وہ پاکستان بی سی سی کو کچھ نہیں بگاڑ پایا پاکستان ایشیا کا کچھ بگاڑ نہیں پایا پاکستان ایشیا کرکٹ کاؤنسل کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور پاکستان ایشیا کا پاکستان سے ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر سری لنکا سے اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور سری لنکا کو اس چیز کی سزا دے رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ ڈ ڈ ڈ ڈ آئی سیریز نہیں کھیلنا چاہتا اور پاکستان نے اس ڈ ڈ ڈ آئی سیریز کو وہ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی میرے خیال سے تھوڑی ان کو اور ایفرٹ کرنی چاہیے تھے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نیو زی لینڈ کے ساتھ سیریز ہو گی ہے آگے جو ہے وہ پاکستان نے دو ٹیس میچز کھیلنے ہیں اس کے بعد افغانستان کے ساتھ سیریز ہونی ہے نہیں ہونی وہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے اس کا بھی کوئی شیڈیول کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی پاکستان کو موقع مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا تو کیا پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان پریکٹس کر کے ٹی ٹونٹی اور اوڈی اے کھیلنے کے بعد اور دو ٹیسٹ کھیلنے کے جو ہے اسی پرپریشن کے ساتھ ہی ایشیا کب بھی کھیلے گا اور ورل کب بھی کھیلے گا یہ ایک بڑا سوال ہے تو سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہج جو ہے وہ پاکستان کی ابھی بھی جو ہے وہ کرکٹ کا کوئی دور نہیں ہے پاکستان میں ٹریننگ کیمپ لگا ہو ہے سپیشلائز ٹریننگ کیمپ لگا ہو ہے پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ بڑی سیریز نہیں کھیل دی اور پاکستان کو بھی جو ہے وہ تیاری کرنے کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے سیریز کی ضرورت اور پاکستان کو بھی کرکٹ کی ضرورت ہے تو پاکستان اپنا نقصان کیوں کرے گا اگر پاکستان میں انڈیا سری لنکا سے بدلہ لینا ہی ہوتا تو پاکستان سری لنکا کو کہہ لیتا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ٹیسٹ میں نہیں کھیل لیں تو جب پاکستان ٹیسٹ ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہے تو پھر پاکستان اوڈیای جو ہے وہ سری لنکا سے بدلہ لینے کے لیے کیوں چھوڑے گا وہ محض اور محض اسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کھیلی جاری کیونکہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اس چیز کو اس سریز کو کروانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹائم پیرڈ نہیں بان رہا کوئی مناسب ٹائم نہیں مل رہا جس وقت جو ہے وہ پاکستان اور سری لنکا یہ سریز کھیل لیں لیکن انڈیا کے تمام اخبارات اور تمام جو ان کے بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑی کانٹروورسی کا نام دے رہے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ سری لنکا سے پاکستان کا بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ غلط نام دے رہے ہیں اور میں نے آپ کو جیسے اپتہ ہے کہ اگر پاکستان نے بدلہ لینا ہوتا تو پاکستان سری لنکا سے ٹیسٹ میچز بھی نہ کھیلتا اگر پاکستان ٹیسٹ میچز کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سری لنکا سے بدلہ نہیں لینا چاہتا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹائم کو لے کر ہی جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے اس اوڈی ای سیریز کے جو تھا اس کا فیصلہ تھا اس کو موخر کر دیا گیا اور اس آئیڈیا کو ڈراؤپ کر دیا گیا انڈین میڈیا جو ہے وہ ما شاء اللہ اتنی جو ہے وہ کبھی کوئی خبر جاری کر دیتا ہے کبھی کوئی جاری کر دیتا ہے وہ صرف اور صرف اس جو ہے وہ اس چیز میں اتنا اندہ ہو چکے ہیں کہ اتنے اندے ہو چکے ہیں کہ وہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں لگانا چاہتے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے یہ خبر جو اٹھا ہے یہ سچ ہے وہ بس جو ہے وہ بات ہلکی سی شروع نہیں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ انڈیا کے بلوگ جو ہے وہ اس چیز کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پاکستان کو برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں تو میرے خیال سے لوگوں کو بھی تھوڑا ذکر کو تھوڑی ہاتھ مارنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ وہ سری لنکا جیسے بورڈ سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لے گا اگر پاکستان نے بدلہ لینے تو پاکستان بی سی سی ای سے ہی بدلہ لے گا اور اگر پاکستان بی سی سی ای سے وقتی دور پر بدلہ نہیں لے سکتا تو پاکستان بورڈ جو ہے وہ کسی اور بورڈ سے اس چیز کا خاص کر کسی کمزور بورڈ سے جو ہے وہ اس چیز کا بدلہ نہیں لے گا کہ ہم نے ایشیا کپ کا بدلہ جو ہے وہ سری لنکا سے لینے یا بسی سیئی کا بدلہ جو ہے وہ ہم نے سری لنکا سے لینے تو یہاں ہے نیچ وقت تک سری بلیسن سٹیٹھون اللہ حافظ